بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے آپ کے سامنے اسلام اور تصوف پہ بات کرنی ہے اسلام اور تصوف میں اگرچہ موضوع بہت طویع ہے مگر یہاں پہ ہم زیادہ تر بات جو ہے وہ چار پشور جو سلسلے ہیں تصوف کے اس پہ بات کریں گے اور تصوف کے حالے سے میں نے آپ کے کتاب گروپ میں شیر کرتی ہے تو آپ اس کو پائلیں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں پال لیجئے گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میکسیمم چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کلیر ہو جائیں گے میکسیمم چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گے تو یہ آپ نے لازمی طور پر اس کو تھوڑا بہت پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کتابیں جو ہے نا اسلام اور تصوف کی یہ کتابیں میں آج آپ کو براس پیٹس پہ آپ کو شیر کر دوں گا وہ آپ نے پڑھنی ہے اس میں چار سلسلے بڑے مشہور و معروف ہیں وہ آپ نے سلسلے یہاں پہ دکھر کرنے ہی سلسلہ قادریہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے سہر وردیہ تیسرے نمبر پہ جو سلسلہ ہے چشتیا اور چوتھے نمبر پہ جو سلسلہ آتا ہے نقش بندیا مجددیہ مجددیہ یہ ان کے یہی لفت اب یہ چار تصفف ہمارے صوفی ہمارے اولیاء اکرام ان کے مختلف سلسلے ہیں جو بیعت کے حوالے سے مختلف علاقوں سے انہوں نے بیعت کر کے اور آگے دین اسلام کے لئے کام کیا اور یقینا یہ اولیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے انتہائی نیک پارسہ اور یہ ہم سے کئی بنا کئی بنا بہترین لوگ تھے اور انہوں نے جس طرح اپنے اسلام کے لئے اپنے مجددوں کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے ہندوستان اور وسط ایشیا اور پورا ایشیا سالی دنیا کے اندر جس طرح انہوں نے ورک کیا یقینا وہ قابل تحسین ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اولیاء اکرام پہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے یقینا ان کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں ہم ان کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں ان کی زندگیوں سے ملتا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ پیپر کے حوالے سے ہم نے کچھ دیکھنا ہے اسلام اور تصفف میں کہ پیپر کے حوالے سے کون کون سے چیزیں زیادہ آتی ہیں ان سلسلوں میں آپ کو لادمی ایک ادھا سوال آجاتا ہے سوال اس طرح ہوتا ہے کہ برے سغیر میں یعنی دستان میں سلسلہ قادریہ کا بانی سلسلہ قادریہ کیا سلسلہ سوروردیہ کیا سلسلہ چشتیہ کا بانی یا اوورال سلسلہ قادریہ کا بانی ٹھیک ہے اب بہت کا سوال آتا ہے آپ کو ٹوٹل جو ہے ٹھیک ہے دنیا کے اندر جو جو چشتیہ یا سوروردیہ یا نخشوندیہ اس کے سلسلے کے جو بانی کون ہے ایک تو وہ ہے اور دوسرا ان کی بیعت کرنے والے جو ہندوستان میں آئے تھے جیسے خاجہ مہنے دن اجمیری رحمت اللہ اب وہ اب ان کے سلسلے میں بارے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سلسلے ادوستان کے اندر کن کی ناموں سے منصوب ہے تو آئیے سب سے پہلے سلسلے قادریہ کی بات کرتے ہیں تو شیخ عبدالقادر یہ اوورال شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ یہ جلانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے منصوب سلسلہ قادریہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ دوسرے نگر پر ابھی ہم ان کی تفصیل پر بات کریں گے ان کی کیا کیا خدمات ہیں ان کی کون کون چی کتابیں ہیں اس پر ہم بھی بات کریں گے ان کے کون کون سے شگرد ہے جنہوں نے ان سلسلوں کو آگے چلایا تو سور وردیا کے بار نہیں ہے جیب شیخ شہاب الدین شیخ شہاب الدین شہاب الدین سور وردیاں اور اس کا دوسرا نام ممور آتا ہے جو اس کے اصل بانی ہے شیخ ابو نجیب یعنی یہ ان کو ہی کہا جاتا ہے ابو نجیب سور وردی یہ اصل میں اس کے بانی کہا جاتے ہیں اس کے بار آتا ہے سلسلہ چشتیا خواجہ مویندین چشتی خواجہ مویندین چشتی اس کے بعد سلسلہ نقشبندیہ بہاو دین نقشبندیہ بہاو دین نقشبندیہ ان کے ساتھ یہ سلسلہ مرزوب ہے اچھا آپ کو یہ بتا رہے بیسیکل یہی سلسلہ ہے قادریہ کے آگے ساری شاخر نکلتے ہیں کہ قادریہ جو ایک بڑا سلسلہ ہے سلسلہ ایک قادریہ اور قادریہ سے آگے سوروردیہ چشتیا نقشبندیہ مجددیہ یہ سارے کے سارے سلسلے آگے الگ لگ گرچے ہو جاتے ہیں تھوڑس الگ لگ ہو جاتی ہیں مگر سلسلوں کی جو اپناہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لیتے ہوتی ہیں تو یہ ابھی ہم چشتیاں کبھی بارے میں دیکھ رہا ہے کہ چشتیاں سلسلے کے جو بانی برے سیر کے اندر ہیں وہ خواجہ مہینہ دنچشتی رحمت اللہ لیتے ہیں ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں یہ آپ نے صرف سن کے چیزوں کو دین میرا کر لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ہنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لیتے ہیں سلسلہ قادریہ کے بانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لیتے ہیں اب ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نام کیا ہے عبدالقادر نام کیا ہے عبدالقادر اور آپ ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی سنا ہوا ہے وہ جو ان کی تعلیم کا واقعہ اور یہ جا رہے ہوتے ہیں سفر میں ان کے بعد اشر بھی ہوتی ہیں اور ڈاکل اٹھتے ہیں تو وہ واقعہ ان کے ساتھ منصوب ہے یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے پارسا نیک اور اللہ تعالیٰ کی ولی شخصیت کا نام ہے کنیت تھی ان کی ابو محمد ابو محمد ان کی کنیت تھی تھی لقب ان کا تھا مہی الدین یہ لقب پوچھا جا سکتا ہے لقب کیا تھا مہی الدین ان کا کیا تھا لقب دین کو دنگا کرنے والے اب پہلی چار سو ستر ہجری میں دو نیٹے لکھ رہا ہوں اور گیارہ سو ایک ہزار ستتر ایسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں بغداد کے اندر ہیں یہ کونسا شہر ہے بغداد کے شہر بغداد شہر کے پاس ایک واقعہ قصبہ ہے اس کا نام ہے جلان اس کا نام کیا ہے؟ جلان اسی نسبت سے یہ جلانی کہلاتے ہیں جلان قصبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں بغداد شہر کا یہ ایک قصبہ ہے شہر عبدالقادر جلانی اسی وجہ سے جلانی کہلاتے ہیں اسی وجہ سے جلانی کہلاتے ہیں ان کی وفات آپ کو بتا دیں سو پانچ سو ایک سک ہجری با مطابق گیارہ سو چھانچ سک ایسوی یہ ان کی وفات ہے آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کے طرف سے حسنی آپ کا جو مقتبہ فکر ہے آپ ہمبلی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کسے؟ ہمبلی مقتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے اور اسی کی اشارت کرتے رہے ہیں آپ کے اساسا اکرام ابو الوفا بن عقیل فن حدیث میں ابو محمد جعفر سراج آپ نے حدیث کی جو تعلیم ہے ابو جعفر محمد سراج سے آپ نے حدیث کی تعلیم ہے حاصل کی ہے اور اسی طرح آپ کی مشہور و معروف کتب کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کی جو کتب ہیں وہ بڑی مشہور و معروف ہیں اور آپ کو پتا ہے ان میں بنیت التالیبین بنیت التالیبین یہ کتاب بہت مشہور ہے شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ کتاب فقہ حملی پہ سمجھی جاتی ہے فقہ حملی کی اہم کتاب ہی سمجھی لیتی ہے بنیت التالیبین اس کے اندر ان کے بہت سارے مدریات اور بہت ساری باتیں جو شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ اس کے اندر تفصیل سے بیان ہوتی ہیں نیکس جو کتاب ہے وہ فطوح الغیب فطوح الغیب ان کی کتاب کا نام ہے اب فطوح الغیب کا جو موضوع ہے وہ آپ کو بکتا ہے تو یہ تصور کے موضوع کے بارے ہیں یہ تصور کے موضوع کے بارے میں ہے فطوح الغیب اس کے بعد ان کے ایک مشہور معروف کتاب ہے الفتح الرابانی الفتح الرابانی اب یہ جو ان کے کتاب ہے یہ بھی بڑی مشہور معروف ہے یہ ان کے خطبات و موائز یہ اس کے اندر موجود ہے خطبات اور موائز الفتح الرابانی کے اندر موجود ہیں اب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چیزیں جو یاد کرنے والی تھی وہ یہی ہیں چیزیں جو پیپر میں آپ سے پوجی جا سکتی ہیں وہ یہی ہیں باقی آپ نے اس کے بارے میں اگر اپنے نالج کے لیے جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا چاہیے اور ضروری ہے اس کو آپ پڑھتے جائیں ان کے کس حالات میں ان کی پتائش ہی تھی اس وقت یونانی فلسفہ عروج پر تھا یونانی فلسفہ عروج پر تھا اور جو عباسم قلافہ ہیں وہ انتہائی مقدوش الحال تھے ان کی جو حالات تھے وہ بڑے دگردو تھے جس وجہ سے وہاں پہ بہت سارے جو علماء تھے وہ بغداد کو چھوڑ رہے تھے آپ اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد آئے اور یہی آپ نے رہے اور یہی وہ سال ہے جس سال شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد آئے ہیں تو اسی بغداد کی اندر ایک بہت بڑی علمی حصدی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ اسی شہر کو چھوڑ کر علم کی تلاش میں نکل پڑے تھے علم کی تلاش کے لیے تلاش حق کے لیے جو غزالی ہیں وہ بغداد سے نکل پڑے اسی وجہ سے ایک بہت بڑے عالم سے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو وہ فیض آسل نہ کر سکے اب اس کے بعد انہوں نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے بہت سارے علاقے جب بغداد سے علم حاصل کرنے کے بعد اب آئے نکلے ہیں تو آپ نے یمن حضر موت جاوہ سمارٹرہ بریاد میشہ کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے بیعت لیے سلسلہ قادریہ سب سے قدیم سلسلہ یہ سمجھا جاتا ہے سب سے قدیم سلسلہ کونس ہے سلسلہ قادریہ تو آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ان سارے علاقوں میں پھرتے رہیں اور ان سارے علاقوں میں آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو لاکھوں کے تدات میں آپ نے مسلمان کیا تو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ سلسلہ قادریہ قدیم سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ قدیم سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے قدیم قادریہ کا سلسلہ اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ امورِ اشْرَ یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جنانِ رحمت اللہ کا ایک جو مشہور و محروف ہے وہ امورِ اشْرَ جیسے احکامِ اشْرَ جیسی موسیٰ علی اسلام کے احکامِ اشْرَ ایسے احکامِ اشْرَ ہماری کی صورت میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے سورہِ نعام کے اندر احکامِ اشْرَ سے ملتے جو ہوتا ہے اللہ تعالی نے سورہِ نعام کے اندر بیان کیے ایسے امورِ اشرا ہیں جن کا ذکر ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو شیئر کر دوں گا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کسی کو بدعا نہ دی جائے اور کسی کو بلا وجہ مشرق بغیر دلیل کے نہ کہا جائے بہمی محبت ہونی چاہیے اچھے اخلاق سے ملنا چاہیے اور عزا تکلیف کو خود انسان کو برداشت کرنا چاہیے یہ وہ تعلیمات تھی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں مختلف لوگوں کو آپ نے تلقیم کرتے ہوئے ان کو دین اسلام کے قریب لائے تھی اور دین کی تبلیغ کی تھی تو اس بارے میں آپ کو سوال یہی آسکتا ہے حور اشرا کے بارے میں آسکتا ہے سب سے قدیم سلسلہ کونسا ہے خادریہ آسکتا ہے آپ نے کہاں کہاں پہ تنین دیئے یہ پوچھا جا سکتا ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو جلانی کیوں کہا جاتا یہ پوچھا جا سکتا ہے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی جو کتب ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس سال بغداد میں آئے تھے یہ چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں برہر آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھ رہا ہے تو آج بات جو کلیر ہوتی ہے وہ سب سے پرانا جو سلسلہ سلسلہ قادریہ ہے اور اس کی بنیاد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے رکھی ہے جو والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کے طرف سے حسینی ہے یہ بات آپ نے سمجھ لیے میں مقصر چل رہا ہوں اس کے بعد ہے سلسلہ سہر وردیہ سلسلہ سہر وردیہ جو ہے یہ بڑا مشہور و معروف سلسلہ ہے اور بانی اول اس کے قیعت ہے شیخ وجیہ دین شیخ وجیہ دین کے نامور جو خلیفہ ہے زیادین ابو نجیب اس کے بانی زیادین لکاویلی ابو نجیب ابو نجیب عبدالقاہر بن عبداللہ یہ نام انکہ لکھنا ہے عبدالقاہر بن عبداللہ سہر وردیہ اب یہ سلسلہ بنا مشہور و معروف ہے اور کن کے نام سے آتا ہے یہ ابو نجیب کے نام سے اب زیادین ابو نجیب کے نام سے سلسلہ سہر وردیہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اور بانی اول ان کو پا جاتا ہے ابو نجیب کو اور یہ شاگرد تھے شیخ وجیہ دین کے شیخ وجیہ دین کے شاگرد تھے انہی سے یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اب اس کی ابتدا جو ہوتی ہے نا وہ چھٹی صدی میں ہوتی ہے چھٹی صدی میں اس کی ابتدا ہو رہی ہے اس سلسلے کی اور ان کا نام ہے بتا دیا عبدالقاہر ان کا نام ہے نہیں عبدالقاہر نام ہے لکب زیادین ہے لکب زیادین ہے یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں لکب زیادین کے بعد ان کی قنیت ابو نجیب ہے قنیت کہ ہے ابو نجیب اور یہ اپنے لقب اور کونیت کی وجہ سے زیادہ پہچانا جاتا ہے اپنے لقب اور کونیت کی وجہ سے زیادہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی پردائش ہوئی ہے چار سو نوے ہجری با مطابق ایک ہزار ستانوے ایک ہزار ستانوے ایسویں اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں یہ وہ سال ہے جو کرو سیڈس سلیبی جنگوں کی انتدا کا سال ہے یہ والا یہ بھی آپ نے دین میں رکھ رہے ہیں ایک ہزار ستانوے سے اس کے بعد یہ ایران کے صوبہ جبال کہاں پیدا ہوئے ایران کے اندر اس کا صوبہ جبال کے قصوہ سور وردیہ میں پیدا ہوئے سور وردیہ قصوے کا نام ہے اس قصوے کے اندر پیدا ہوئے جس کی بنیاد پر ان کو سور وردیہ کہا جاتا ہے یہ بات آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عمر جو ہے وہ تیہتر سال تھی تیہتر سال تھی اور ان کے وفات جو ہے پانچ سو تریسر ہجری با مطابق گیارہ سو اٹھارٹ اس میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی وفات ہوئی ہے یہ بھی میں نے بتا دیا کہ ان کے جو قول ہیں اور ان کے سازہ اکرام میں کون کون شامل ہے امام غزالی رحمت اللہ لے امام احمد غزالی رحمت اللہ لے اور وجیح الدین سے انہوں نے تعلیم آصل کی ہے اور حکماء اور علماء یہ سب کو برابر سمجھتا تھا اور اس نے کتاب لکھی ہے عداب المریدین عداب المریدین اس کی یہ کتاب مشہور و معروف ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے عداب المرادین مریدین یعنی کہ مریدوں کے جو عداب ہیں اس حوالے سے اس لئے کر کتاب لکھی ہے یہ چیتے یہ آپ نے دیر میں رکھتے جانا ہے ابھی ہم اس کی بارے میں باتیں کر رہے ہیں اب ذرا دیکھیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں ایک اعلیٰ قسم کا یہ مقام رکھتا تھا مکہ جاتے تھے کئی حج کیے ہیں کئی عمریں کیے ہیں اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ کسرس سے کیا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کسرس سے کیا کرتے تھے ان کی ایک کتاب بڑی مشہور و معروف ہے وہ آپ کو بتائے عوارف المعارف عوارف المعارف یہ کتاب جو ہے ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو تصفف کے موضوع پر ہے جو تصفف کے موضوع پر ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دور دوراز کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھی گئے پاکو ہند میں آئے جس کے اندر ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان کے اندر تبلیغ کی تو وہاں پہ موجود حضرت سخی سرور اور ملتان میں بہاوتی ذکریہ کے ہاں تشریف لائے اور وہ ان کے مرید ہوئے وہ ان کے سخی سرور اور بہاوتی ذکریہ ملتان کے اندر میں ان کے مرید ہوئے اور وہاں سے جو سلسلہ چاہ نکلا وہ سلسلے کو سلسلے سوروردیا کہا جانے لگا اس کے بانیِ ابل اس سلسلے کے بانیِ ابل کون ہے بانیِ ابل اس کے ابو نجیب ہے ابوالنجیب یہ سلسلہ سوروردیہ کے بانی ہیں اور یہ فقہِ ہنفی کے مقبہ فقہ سے اطالق رکھتے ہیں فقہِ ہنفی سے وابستہ تھے اور بانیہ ثانی یہ کہا جاتا ہے بانیہ ثانی کہ شیخ شہاب الدین شیخ شہاب الدین کو بانیہ ثانی کہا جاتا ہے بانیہ ثانی کہا جاتا ہے اور یہ فقہِ شہابی سے تعلق رکھتے تھے فقہِ شہابی سے ان کا تعلق تھا اس طرح شیخ عبدال یہ دونوں کے دونوں یعنی کہ ابوالنجیب اور شیخ شہاب الدین یہ دونے کو دونوں چشتیا کے بانی شیخ عبدالقادر جلانی ان کے شگرد تھے ان کے شگرد تھے اسی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے آپ کو سوال آسکتا ہے کہ کن دور سلسلوں میں آپس میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے تو وہ سلسلے سلسلے قادریہ اور سلسلے سہروردیہ ان دونوں سلسلوں میں آپس میں بہت زیادہ مطابقت مماثلت پائی جاتی ہے مطابقت اور مماثلت پائی جاتی ہے اس کے بعد موائنہ دین چشتی رحمت اللہ علیہ شہاب الدین کے پاس رہے موائنہ دین خاجہ موائنہ دین چشتی کن کے پاس رہے خاجہ موائنہ دین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ ان کے پاس علم حاصل کرتے رہے شیخ شہاب الدین کے پاس علم حاصل کرتے رہے اور پھر ہندوستان میں بانی شیخ بہاو دین زکریہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسے سلسلہ سور وردیہ کے بانی کون ہے ابو نجیب بانی ہے سانی شیخ شہاب الدین ہندوستان کے اندر جو سور وردیہ کے بانی ہیں وہ آپ کو بتا دیں ہندوستان کے در شیخ بہاودن زکریہ شیخ بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ بہاودن زکریہ رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ سور وردیہ ہندوستان اور برے سگیر دونوں میں ہندوستان اور برے سگیر یہ کٹھی چیز ہے اس وقت دیکھیں تو اس میں ہی کٹھے تھے اب انہوں نے ایک مدرسہ بھی بنایا تھا جس کے مدرسہ کے نام تھا مدرسہ بہایا یہ مدرسہ شیخ بہاودن رحمت اللہ علیہ نے برقائم کیا تھا اب اس کے نظریات کیا تھے اس کے نظریات تھے کہ تمام انسان برابر ہیں تمام انسان برابر ہیں پیارہ محبت کی فضاء قائم کی جائے علم پر اجارہ داری ختم کی جائے جاہلوں اور کمینوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے یہ ایک ان کے بڑے بڑے نظریات تھے تو آپ نے اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ شیخ یہ شہاب الدین کے شہگرد ہیں اور برسکیر کے اندر سلسلہ سور وردیہ کے جو بانی ہے شیخ بہاو بن زکریہ ملتانی انہوں نے ابتدا کیا یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلہ سور وردیہ کے اصل بانی کون ہے ابو نجیب ابو نجیب یہ اصل ہے لی ابو نجیب یہاں پہتے ہیں لی ابو نجیب یہاں پہتے ہیں لی